اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ هو اللہ مبارک پر بور فرمائیں جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے زادہ جان عبد المتلیف حضرت آمنہ کے پاس آئے کہ آمنہ اللہ باقی نے جو آپ کو بیٹا مطاف فرمایا ہے آپ نے اس بیٹے کا نام کیا منتقب کیا ہے احادیث میں آتا ہے بی بی آمنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بطن مبارک میں تھے تو آپ صرف کشبور لہت دیتے تو حضرت آمنہ باہر کسی کام کرنے جاتی ہیں پانی بڑھنے کے لیے یا اور کسی کام کے لیے تو ان کے جسم سے کشبور آتے ہیں لوگ جمع ہو کر عبد المتلیف کے پاس آئے کیونکہ حضرت آمنہ کے برسوسن تھے والد تھے ان سے کہا ہے کہ یا یہ آمنہ اس طرح باہر آتی ہے تو کشبور آتی ہے تو آپ ان سے کہیں اور سمجھائیں کہ کشبور نہ لگائیں یا لگانی ہے تو بول رہیں جو زیادہ نہ پیلتی ہے شریف مسئلہ بھی یہ ہے کہ مرد وہ کشبور اچھی استعمال کریں تو پیلنے والی ہو اور اس یہ نیجر سے استعمال کریں کہ یا اللہ میں اس نے لگا رہا ہوتا کہ لوگوں کو کشبور پہنچے تو وہ سکون ملے راحت ملے تو اس کا کشبور لگانا بھی سوا ہے اور عورت پر ہی حکم ہے کہ وہ ایسی کشبور لگائے جو پیلنے والی نہ پیلنے اپنے آپ کو جو آئے لیکن کسی اور دو ساتھ جزر میں والوں کو نہیں آنی چاہیے حضرت آمنہ حضرت اللہ تعالیٰ انہا خوشبور تو نہیں لگا کیا تو حضرت عبدالر مختلف نے جواب سے بات کی تو بیوی آمنہ نے فرمایا ابا جان اگر آپ سچ پوچھو تو میں نے تو کبھی خوشبور لگائی نہیں جب سے اللہ پاک نے مجھے امید عطا کی ہے اور اللہ پاک نے مجھے خوشبوری دی ہے اس وقت سے میرے جسم سے خوشبوری آنا چاہیے اور میں اس میں میں قابل ہوں میں نے کہا بکا سکتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے بھی خوشبور پہ گھرتے رہے آنے کے بعد بھی آپ نے خوشبور پہ گھرتے رہے اور آپ کے دنیا سے کردہ فرمانے کے بعد قیامت تک کے لئے جو مسلمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا قیامت تک وہ بھی خوشبور اور خوشبور کے اندر بھی اپنی زندگی گزارے گا اور اس سے بڑھ کا خوشی جب دین کے مطابق زندگی گزار دیں ان شانتہ قمر میں بھی خوشبور نصیب ہو گی اور حشر میں بھی اضافات نرمی کا اور بہتری کا معاملہ فرمائے گا جناب امی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے حضرت عبد المطلب آئے نامنا نام کیا اٹھا ہے تو فرمایا کہ اپنا جان بس سوچ رہی ہو لیکن ایک ہی نام بار 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 میں میں سکر میں آلا ہے اچھا وہ کیا فرمایا کہ کئی نام سوچتی ہوتی لیکن ایک ہی نام آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نام پہ آکے خموش ہو جاتی ہوں کہ اللہ فاق یہ نام میرے دن پہ ڈالتے ہیں حضرت عبد المطلب نے فرمایا آمین آکر صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بھی اپنے ہونے والے پوتے کے لیے بہت سارے نام سوچ رہا دیکھیں ایک ہی نام میرے دن پہ بھی آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیوں نہ ہوا ہم اس بچے کا نام محمدی رحمی اتا ہے اور کی خصوصیت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا جہان کے ادر کسی کا نام محمد نہیں ہے جیسے اللہ پاک نے آپ نے حبیر کو ساری دنیا میں ایک بھی بنایا تو آپ کے لیے نام بھی اللہ پاک نے منتقب دیا ہوا تھا کہ جو میرے حبیر کا نام ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں محمد محمد کا معنی کیا ہے محمد کا معنی جس کا پچپن تعریف ہوالا محمد کا معنی تعریف ہوالی محمد کا معنی جس کا شہر تعریف ہوالا محمد کا معنی جس کا گھرانہ تعریف ہوالا محمد کا معنی جس کا عبو بکر تعریف ہوالا محمد کا معنی جس کا عمر تعریف ہوالا محمد کا معنی جس کا عثمان علی تعریف ہوالے محمد کا معنی جس کی عزوان تعریف والی محمد کا معنی جس کا افرانہ تعریف والا محمد کا معنی جس کی عمد تعریف والی اور محمد کا معنی جس کے اکرمہ پڑھنے والے سارے کے سارے قیامت تک تعریف والا سبحان اللہ اللہ نے ایسا منتقب کیا سبحان اللہ محمد کیا معنی علماء لکھتے ہیں محمد کا معنی جس کی رب تعریفیں کرے تبچھو کرنا محمد کا معنی جس کی آزمان تعریفیں کرے محمد کا معنی جس کی خورش تعریفیں کرے محمد کا معنی جس کی آزمان تعریفیں کرے محمد کا معنی جس کی چاند تعریفیں کرے محمد کا معنی جس کی صورت تعریفیں کرے محمد کا معنی جس کی ستارے تاریفیں کرے محمد کا معنی جس کی علماء تاریفیں کرے محمد کا معنی جس کی فقہات تاریفیں کرے محمد کا معنی جس کی اولیاء تاریفیں کرے محمد کا معنی جس کی قدر تاریفیں کرے محمد کا معنی جس کی محدث تاریفیں کرے محمد کا معنی جس کی مفسر تعریفیں کرے محمد کا معنی جس کی سارا جنگ تعریفیں کرے اور محمد کا معنی جس کی راب تعریفیں کرے سبحان اللہ یعنی اللہ خود اپنے قغمبر کی تعریفیں کر رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کس کی ساری دنیا تعریفیں سبحان ایک اور بات سنیں اللہ فاق نے اپنے قغمبر کا نام محمد تجویر کیا پچو کرنا ایک آدمی صبح تصویر کر پیٹا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑی جا رہا ہے پچان دفعہ سو دفعہ ہزار دفعہ لاندفعہ پاہے نہ اس کو رب مل سکتا ہے نہ اس کا اسلام قبول ہو سکتا ہے جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ ملائے گا پھر اس کو مبارک بات دیں گے تجھے مبارک ہو تُو نے کنمہ پورا پہنچیا اب تجھے ایمان بھی مل گیا تجھے رب بھی مل جائے گا سبحان اللہ اچھا دفعہ محمد سلاللہ سلاللہ تجھے رب بھی بات ہے جس کا معنی ہے تاریفوں والا کیا معنی ہے تاریفوں والا بلو تاریفوں والا تاریفوں والا یہودی سے آپ نے پوچھا آدھری پہ رب بھر کا نام کیا ہے مانتا نہیں ہے نبی نہیں مانتا کساغیاں کرتا ہے ندھ آئے رول نئے دن پہتے بناتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں گساغیاں کرتا ہے لیکن اس کے بعد آپ کی یہودی سے پوچھیں گے آدھری نبی کا نام کیا وہ بھی اپنی زبان سے کہے گا نام محمد ہے تاریفوں والا آپ نے حیسائی سے پوچھا آدھری نبی کا نام کیا ہے حیسائی بھی اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتا محمد الرسول اللہ نہیں مانتا کلمہ نہیں پڑتا لیکن اس کے بعد جود کافر ہو ضرور ہے آپ پوچھیں گے آدھری نبی کا نام کیا وہ عیسائی بھی کہے گا آدھری نبی کا نام ہے محمد تاریفوں والا آپ کسی ہندو سے پوچھو آدھری نبی کا نام کیا ہندو بھی کافر ہے کلمہ نہیں پڑھ رہا پیغمبر کو مانتا نہیں لیکن جب پوچھیں گے نام کیا ہندو بھی کہے گا محمد تاریفوں والا دنیا جوان کے کسی بھی مسلمان سے پوچھ لو کسی بھی غیر مسلم سے پوچھ لو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کا نام ہی محمد رکھ دیا چاہے تم مان چاہے نامان لیکن دنیا زمان کے کہنا پڑے گا آخری نبی نشان ہے وہ تاریفوں والا ہے سبحان اللہ موسیقی موسیقی موسیقی